اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جس انسان کے دل میں ذرہ برابر گھمند ہوگا وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا صحیح مسلم کی روایت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت من کانا فی قلبه مسقال ذرہ من کبر قال رجل یا رسول اللہ الرجل يحب ان يكون سوبه حسنا ونعله حسنا صحیح بخاری کی روایت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا جس انسان کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر اور گھمند پائے جائے گا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سوال کرتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کا کپڑا اچھا ہو ان کا جوتا اچھا ہو تو کیا یہ بھی کبر ہے یہ بھی گمنڈ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالِ اللہ جمیل ہے اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی اور جمال کو پسند کرتا ہے کبر کیا ہے گمنڈ کیا لاکھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گمنڈ یہ ہے گمنڈ یہ ہے کہ انسان حق کا انکار کرے حق کے انکار کو کبر اور گھمنڈ کہتے ہیں حق چیز کا انکار کر دینا یہی کبر ہے آج ہمارے معاصلے سمانے بہت سے چیزیں سچ ہوتی ہیں حق ہوتا جو چیز حق ہے اس کو ماننے کیلئے کچھ لوگ تیار نہیں ہو تو کیا ہے وہ وہی کبر ہے گھمنڈ ہے سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے صرف ایک اکیلہ انسان کہے کہ یہ نہیں غلط ہے نہ اس کے پاس کوئی دلیل ہو نہ کوئی حجت ہو کچھ بھی نہیں بس اپنی کبر اور گھمنڈ اور غرور کی بنیاد پر اس حق کو نہ مانے اگر انسان حق کا انکار کرتا ہے حق کو نہیں مانتا ہے یہی گھمنڈ وَغَمْتُ النَّاس اور لوگوں کو حقیر سمجھنا حقیر دیکھنا تو گھمنڈ کیا ہے کہ حق کا انکار کرنا اور انسانوں کو حقیر سمجھنا اپنے علاوہ دوسری لوگوں کو حقیر سمجھنا گھٹیا اور کم تر سمجھنا یہ ہے گھمنڈ مجھنے علاوہ دوسری مجھنے علاوہ دوسری wyگر زمانی کبھر کو دیگر سمجھنا مجھنے علاوہ دوسری من زندگی جب روی 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 رویở بیرانی جب